مونسون ملانا فضل رحمان صدر آصف علی زرداری نے مولانا فضل رحمان کو آئندہ خونے والی قانون سازی پر اعتماد ملیا آصف علی زرداری نے مولانا فضل رحمان کو بندوق بھی توفے میں پیش کی ملاقات کی اندرونی کہانی کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری نے مولانا فضل رحمان سے تعلقات بحال کرنے کی ترخواست کی کہا گلے شکوے اور غصہ چھوڑیں ایک ساتھ آگے چلتے ہیں میں خود چل کر آیا ہوں آپ بھی ذاتی تعلقات بحال کریں سربرا جیو آئی نے کہا کہ اتحاد سے نکلنا اور اپوزیشن میں بیٹھنا پارٹی کے شورا کا فیصلہ ہے آپ کی بات اور پیشکش مجلس شورا کے سامنے رکھوں گا سربرا جیو آئی فیسے اپوزیشن برانماؤں کی ملقاتیں جیو آئی اور پی ٹی آئی ازراس کے اندرونی کہانی بھی سامنے آگئی بارنا فضل رحمان کا کسی آلائنس میں شامل ہونے سے انکار کہتے ہیں پی ٹی آئی سے تعلقات بہتر رکھیں گے لیکن اتحاد میں شامل نہیں ہوں گے پارلیمنٹ میں دعاون پر دونوں جماعتوں کا اتفاق پارلیمنٹ اور دیگر معاملات پر ایشو ٹو ایشو مشاورت ہوگی دونوں جماعتوں کا دو کمیٹیاں بنانے پر اتفاق پی ٹی آئی نے فارمولے پر رضا مندی کا اظہار کر دیا پارلیمنٹ میں ایک بار پھر اہم قانون سازی کی تیاریاں حکومت کا اٹھائی سگس کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ کو مشترکہ اجلاس سے آگاہ کر دیا گیا تمام ارکان کو ایوان میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت جاری صدر مملکت آصف زرداری نے قومی اسمبلی کا اجلاس 26 اگس کو طلب کر لیا سینٹ کا اجلاس 27 اگس کو شام پانچ بجے ہوگا ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے اسلامباد بلدیاتی انتخابات کے ایکٹ میں ترمیم کا فیصلہ کیا ہے بلدیاتی قانون میں ترمیم کا بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کرائے جائے گا الیکشن کمیشن نے اسلامباد میں بلدیاتی انتخابات 9 اکتوبر کو کرانے کا اعلان کر رکھا ہے عدلیات سے متعلق کوئی بھی ترمیم زیر غور نہیں عطا اللہ تعالی نے ججز کی مدت ملازفت میں توسیقی خبروں کی تردید کر دی وزر اطلاعات نے کہا کہ مشترکہ اجلاس میں کوئی آنی ترمیم نہیں لے جا سکتی چند ماہ پہلے ججز کی تقریب پر بحث ہوئی لیکن اس وقت ایجنڈے میں نہیں چیف جسٹس کی تقریب سے متعلق وزارت قانون مناسب وقت پر فیصلہ کرے گی خالد مقبول صدیقی نے پیپلز پارٹی سے ترقیاتی فنڈز کا حساب مانگ لیا کراچی میں تقریب سے خطاب میں کنبینئر ایمکیو ایم پاکستان نے کہا کراچی کے حسبتالوں اور تعلیمی داروں پر پیسہ نہیں لگ رہا سندھ حکومت بتائے کراچی سے جمع ہونے والا ٹیکس اور چندہ کہاں جاتا ہے عوام اتنے بھاری ٹیکسز دے رہے ہیں تو چیزیں امداد سے کیوں چل رہی ہیں کراچی کو بچانا ہے تاکہ پاکستان کو بچایا جا سکے دوسری طرف پیپلز پارٹی نے تنقید کو حسی میں اڑا دیا صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا کہ ہمارے حسبتالوں کا چندہ عوام کی بہتری پر لگ رہا ہے آپ بتائیں جو چندہ قربانی کی خالوں کے نام پر ایمکیو ایم نے لیا وہ کہا خرج کیا متحدہ کو سمجھنا ہوگا کہ کراچی کی ٹھیکے داری اب ان کی نہیں رہی وزیر تلات سندھ شرجیل میبن نے کہا خالد مقبول صدیقی کی باتیں حسد پر مبنی ہیں اڈیالا جیر اور پنڈی میں بانی پی ٹی آئی کا تیبی معاینا کیا گیا تیبی معاینا شاکت خانہ میں اسپتال کے ڈاکٹر محمد آسیم یوسف نے کیا عدالتی حکم پر بانی پی ٹی آئی کا تیبی معاینا کر آیا گیا ڈاکٹر محمد آسیم یوسف کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی مکمل تندرس اور متحارک ہیں وہ وردش کرتے ہیں اور کتابیں پڑھتے ہیں ادھر پی ٹی آئی انٹرپارٹی انتخابات کیس میں اہم پیش رفت بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر کیس کے وکیل سینیٹر علی زفر کو تبدیل کر دیا گیا الیکشن کمیشن میں عزیز بھنڈاری کیس کی پیروی کریں گے پاکستان کا تعلیمی نظام تباہی کا شکار ملک کے ایک سو چونتیس ازلاح میں سے ایک بھی زلہ تعلیمی کارکردگی کے لحاظ سے بہتر درجہ بندی میں شامل نہیں ستہ تر فیصد ازلاح کی کارکردگی کا سکور کم ترین قرار ڈسٹرکٹ ایڈوکیشن پرفارمنس انڈیکس دو ہزار تیس کی رپورٹ جاری رپورٹ کے مطابق بلوچستان کے تیتیس ازلاح کی کارکردگی انتہائی ناکس قرار تعلیمی مدان میں سندھ کے بائیس ازلاح کم ترین سکور کر سکے خیبر پختون خواہ کے اٹھارہ ازلاح کی کارکردگی اوست سے کم رہی تعلیم پر سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرنے کے باوچود سندھ کی مایوس کن کارکردگی کراچی کے چھ ازلاح پر ملک کے تمام ازلاح سے بہتر فیصد سے زائر فنڈز خرچ ہوئے کرپشن کی کارستانیاں حکومتی غفرت کی داستانیں یا پھر سیاسی دعوپیس کی کہانیاں ناٹی ٹو نیوز کا پروگرام خبر کیا ہے عوام کو رکھے با خبر میاوالی میں دریائے سندھ کے نو مختلف مقامات پر سونے کی غیر قانونی تلاشت کا انکشاف پروگرام میں پنزاب حکومت کی ناہلی اور نقصان کا خلاصہ کر دیا گیا ملتان میں مختوش عمارتوں کے مسماری اور مکینوں کو مطمئن جگہ کی فراہمی کا منصوبہ التباہ کا شکار پاکستان میں کپاس کی فصل میں کمی کے چوکا دینے والے آداد و شمار بھی بتا دیئے خیبر پختونقہ میں نون کسٹم پیٹ گاڑیوں کو ریجسٹر کرنے کی تجویز صوبائی حکومت نے نون کسٹم پیٹ گاڑیوں کو قانونی حیثیت دینے کی تجویز زفاقی حکومت کو ارسال کر دی دستاوزات کے مطابق کے پی حکومت نے چھے ماہ کے لیے ایمنسٹی سکیم مطارف کرانے کی تیاری کر لی زمزلہ اور مالاکنڈ سے دو لاکھ سے زائد نون کسٹم پیٹ گاڑیوں کو ریجسٹر کیا جائے گا محکمہ ایکسائز کے پی کی دستاوزات کے مطابق تجویز دہشتگردی سے بچنے اور ٹیکس بڑھانے کیلئے دی گئی ہے لاہور میں حضرت داتا گنج برش رحمت اللہ علیہ کے نو سو اکیاسی میں ارس کی تقریبات جاری نائے وزیراعظم اس حاگڈار نے دربار شریف پر چادر پوشی کی پھولوں کی چادر چڑھائی تین روزہ تقریبات کا آغاز تلاوتے کلام پاک اور حدیعہ نات سے ہوا ملک کی ترقی خوشحالی اور عمد کے لیے خصوصی دعا کی گئی ظاہرین اور عوام کے لیے دودھ کی سبیل اور لنگر کا بھی احتمام اس حاگڈار نے داتا دربار مسجد میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز پر الیکٹرک چھتریوں کے منصوبے کا بھی آغاز کر دیا سوشل میڈیا میسیجنگ اپ ٹیلی کروم کے باننگ پاول دروف فرانس میں گرفتار خبر جنسے کے مطابق پاول دروف نیسی تیارے میں آزربائی جان سے پیرس پہنچے تھے روز کے پاول دروف کے پاس فرانس کی بھی شہریت ہے پاول دروف پر سوشل میڈیا پر مجرمانہ سرگرمیوں اور اداروں سے ادم تعاون کا الزام ہے اور خوابوں کو لفظوں کا روپ دینے والے شاعر احمد فراز کی آج سولویں برسی پردو ادب کے عظیم شاعر نے اپنے لفظوں سے شاعری کو نئی صحتوں سے روشناس کر آیا حساس اور انقلابی شاعری سے احمد فراز نے دنیا بھر میں ہزاروں مددہوں کے دلوں پر راج کیا احمد فراز کو عدبی خدمات پر ہلال امتیاز سے نوازا گیا موسیقی